نمسکرال دوستو میرا نام ہے اب ہے کمار شرما آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اپنڈنگ ورسید لنکنگ کے بارے میں یا دوسرے شبدوں میں بولا جائے تو کیسے ہم لوگ کسی اوبجیکٹ کو بلینڈر میں ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ فائل میں ایمپورٹ کا بھی ایمپورٹ کا بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں کوئی سپیسیفک فائل فارمیٹ ہے 3D اوبجیکٹ کا تو اس کے علاوہ اگر آپ کو بلینڈر سے بلینڈر میں کرنا ہے تو آپ بلینڈر فائل کو ڈریکٹلی ڈرائگن راپ کر سکتے ہیں آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنڈنگ یوز کر سکتے ہیں آپ لنکنگ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا شیئر کر دیجئے گا اگر اچھا لگے تو اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فائنیشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کے ممبرشپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ اپنا کام یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اس کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو بلینڈر ہے اس کو میں ایک سائیڈ میں ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور ورزن کھول لیتے ہیں ہم لوگ بلینڈر کا جو کی دیکسٹوپ پہ ہی ہے 2.82 سو یہ دوسرا انسٹنس ہے بلینڈر کا اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ رائٹ سائیڈ میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اپنے پاس دو بلینڈر کھولے ہوئے ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو سب سے پہلا کیا چیز ہے اگر آپ کو کوئی 3D اوبجیکٹ بلینڈر میں ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ فائل میں جا کے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی فائل ہے آپ کا جس فائل میں ہے وہ فائل یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے کی OBJ ہے Elmbic ہے FBX ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح ہے کہ فائل اگر آپ کو ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ فائل میں جا کے ایمپورٹ میں یہ سب ایمپورٹ کر سکتے ہیں اگر بلینڈر کا کوئی فائل ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پہلا اگرما لیجئے یہ یہاں پہ اگر میں ایک منکی لے لوں ٹھیک ہے یا آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ material ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر یہاں پہ لے کے آنا ہے اس بلینڈر والے سین میں تو آپ دو کام کر سکتے ہیں اس کو یا تو آپ اس کو سیو کر دیتا ہوں میں فائل سیو اور اس کو یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں انٹائٹلڈ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں پہ سیو کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے یا پھر اس کو اس کو سیو دیکس ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو ابھی دیکس ٹاپ پہ یہ والا فائل ہونے چاہیئے منکی ڈاٹ بلینڈ ٹھیک ہے تو ایک فائل ایک بلینڈر میں نے یہاں اوپن کر لیا اور اس کو میں سیدھا ڈریکن ڈراب کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جب ہم لوگ ایسا کریں گے تو یہاں پہ اوپن ہے لنک ہے اپنڈ ہے ڈراب کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کے بعدAME بات کریں گے لنک اور اپینڈ کے بارے میں اگر اوپن کریں گے تو یہ فائل یہاں پہ ڈریکلی اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا اگر اس کو آپ آپ اپنڈ کرنا چاہتے ہیں سپوز dat یہاں پہ اپنڈ کر سکتے ہیں سپوز ہم لوگ اس کو لنک کریں کھ pants کر pilgrim سپوز ع spannend کیا میں نے تو یہاں پہ یہ وینڈو آ جاگا اور یہاں پہ جو بھی آپ کو import کرنا ہے وہ import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو directly copy paste کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں copy کیا میں نے اور یہاں پہ میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں تو اگر دو فائل آپ کا کھلا ہوا ہے ایک مال نیجی جس میں کہ آپ کا جتنا بھی assets ہے یا وہ ایک scene کے اندر ہے وہ وہاں سے بس copy paste آپ کرتے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ مال نیجی ایک light object لے لیتا ہوں میں یہاں پہ light area light ٹھیک ہے اس کو copy کرنا ہے تو ctrl c ctrl v یہ آگیا تو یہ ایک طریقہ ہے import کرنے کا اوکے تو ابھی ہم لوگ check کرتے ہیں کہ آپ آپ پینڈنگ اور لینکنگ کیسے کر سکتے ہیں تو میرے پاس دو بلینڈر ہے سپوس کہ میں اس میں ایک میں نے ایک object create کیا monkey ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کی front view میں جاتا ہوں یہاں پہ میں ایک armature create کرتا ہوں اور ہم لوگ wireframe میں جاتے ہیں اور اس میں ایک اور میں join کر لیتا ہوں edit mode میں میں نے یہ on نہیں کیا گیا shortcut اوکے تو یہ ہم لوگ ایک ایسے create کر لیں گے bone ٹھیک ہے جو visibility ہے میں کر لیتا ہوں in front ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ solid mode میں آ سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس یہ monkey ہے یہ ایک armature ہے یہاں پہ collection ہے میں اس کلیکشن کا نام دیتا ہوں monkey monkey اور جو armature ہے اس کو میں نام دیتا ہوں monkey monkey rig تاکہ ہم لوگ کو بعد میں معلوم چلے ٹھیک ہے اور یہ سوزین ہے تو ابھی میں سوزین کو اس سے parent کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ctrl p with automatic weights تو ابھی ہمارے پاس کیا ہے ایک سمپل سا character ہے سمجھ لیجے جس میں یہ rigging کیا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں اس میں import کرنا چاہوں اسے کام کرتا ہوں یہاں پہ ایک material ڈال دیتا ہے new material اور blue کر دیتا ہے ٹھیک ہے ڈال دیتا ہے ڈال دیتا ہے ڈال دیتا ہے ڈال دیتا ہے تو یہ ایک ڈال دیتا ہے یہاں پہ جو material ہے اس کا بھی میں نام دیتا ہوں ڈال دیتا ہے monkey میں save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو save یہ save ہو گیا ابھی اگر یہ مجھے اس میں چاہیے تو copy paste کریں سکتے ہیں آپ append بھی کر سکتے ہیں اگر مان لیجے کہ آپ کو صرف material چاہیے اس کے اندر تو آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو monkey پہلے import کرنا ہے تو کیسے کریں گے فائل میں جائیں گے append پہ کلک کریں گے اور یہ box آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ blended test میں جاتا ہوں یہ والا فائل ہے اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو اس کے اندر جو بھی آپ کو import جو ہو سکتے ہیں وہ سارے جو data آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو آپ کو mesh import کرنا ہے یا آپ کو material import کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کا یہ monkey material ہے یا پھر آپ کو collection import کرنا ہے تو یہ میرا collection ہے تو مجھے collection import کرنا ہے میں نے اس کو select کیا append کیا تو اس collection میں جو بھی تھا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ چلا آتا ہے but appending میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے آپ کا یہ جو جو بھی آپ کا object ہے وہ ابھی میں نے یہاں پہ import کیا تو یہ blender کا part ہو جاتا ہے یعنی کی اس کو اگر میں save کرتا ہوں monkey.blend okay جاتا ہوں میں یہاں پہ اور پھر سے اس کو دوبارہ کھولتے ہیں untitled.blend تو یہاں پہ جو monkey کا جو color ہے وہ ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی untr نہیں ہے یعنی کی اس میں جو color ہے وہ red change نہیں ہوا تو appending میں یہ ہوتا ہے appending میں یہ link create نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے new general اور ہم لوگ جو اس بار import کریں گے وہ import کریں گے link تو link میں بھی آپ کو ویسے ہی folders دیکھے گا folder structure جس میں آپ کو جو بھی import کرنا وہ آپ import کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ collection monkey کو import کر لیتا ہوں link ابھی یہاں پہ کیا ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو جو مند میں ہے وہ آپ کیجئے اب یہاں پہ جیسے مجھے کچھ animation ڈالنا ہے اس کے اندر تو یہ character ہے یہاں پہ آپ کو option نہیں ملتا ہے جیسے اگر آپ نے اس کو append کیا ہوتا آپ bone کو select کرتے اور پوز موڈ میں جا کر آپ آرام سے اس کو change کر سکتے تھے لنکنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے لنکنگ میں کیا کریں گے ہم لوگ اس کو animate کر پائیں تب اس کے لئے ہم لوگ کو relationship میں جا کر یہاں پہ ہم لوگ use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بات کروں گا پہلے ہم لوگ اس کو simply ایک پروکسی میں کرتا ہوں اس پہ جب آپ کلک کریں گے آپ سے پوچھے گا یہ جو object اس کو local بنانا ہے اس blender آپ چاہتے ہیں اس میں کون سا object آپ چاہتے ہیں یہ لوکل بن جائے تو منکی رگ اس منکی پروکسی اس کو سیلیکٹ کرنے میں دکھائی دے پروپر اور اس کے بعد کنٹرول تیب پوز موڈ میں آگئے اس کو ایسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کر لیا میں نے اور اس کو میں نے save کر دیا اس میں جو بھی آپ کو animation ڈالنا آپ ڈال سکتے ہیں سپوز کہ میں نے یہاں پہ ایک keyframe ڈال دیا rotation کا یہاں پہ ڈال دیا keyframe rotation کا ایسا اور یہاں پہ rotation تو ایک animation ہے اور اس کو میں save کر دیتا ہوں file save کون صاف اسے ہی میں save کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ دوبارہ کھولیں گے title.pland کوئی دیکھت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے اندر ابھی اگر مان لیجیے کہ یہ جو میرا original file ہے اس میں اگر میں نے material کو change کر دیا تو ٹھیک ہے اس کو میں نے دار کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے save کر دیا ctrl s ابھی یہاں پہ یہ جو file ہے اس کو میں کرتا ہوں دوبارہ open کرتا ہوں untitle.pland don't save تو آپ دیکھیں کہ جو color ہے material کا وہ یہاں پہ آگیا اور میرا جو animation ہے وہ intact suppose کہ میں جو geometry ہے اس کے اندر جا کے میں ایک vertex کو ایسا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں ابھی اگر میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں تو یہ change یہاں پہ آپ کو دیکھتا ہے تو ہم لوگ جو workflow ہے اسی کو follow کرتے ہیں یعنی کی آپ کا جو characters ہے یا جو بھی assets وہ اپنے اپنے file میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ کا جو main جہاں پہ آپ assemble کرتے ہیں اس کو آپ as a link کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کو مالی جے کچھ changes کرنا ہو تو آپ جو main file ہے اس میں اگر آپ change کریں گے تو آپ کا اس والے file میں جہاں جہاں پہ اس کا instance ہوگا وہاں وہاں پہ وہ automatically change ہوگا مالی جی اس file کو لے کر کے آپ نے دس الگ الگ shots create کیا تو یہاں پہ اگر آپ change کریں گے تو دسوں shots میں وہ automatically change ہو جائے گا تو یہ سب اس چیز کے لئے ہم لوگ اس میں link use کرتے ہیں حالانکہ اس کا کچھ limitation ہے جیسے کہ میں نے بتایا ابھی proxy کے بارے میں تو یہ جو proxy اور make library overrides یہ بہت ہی important ہے جو کہ ہم لوگ ویڈیو میں بات کریں گے بات یہ جو ہے وہ basic ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا رہیا کی جو appending ہے اور linking ہے اس میں کیا ہے اور کیسے میں ہم لوگ کیا use کرتے ہیں تو اگر آپ کو normally کچھ اگر blender file سے اگر import کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ appending use کرتے ہیں یا append use کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ نے کوئی collection بنا لیا ایک asset file create کر لیا اس کے اندر ڈھیر سارے assets ہیں بس آپ کو جب بھی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں جو بیل آئیکن اس کو بھی آپ دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے سو تینکیو سو مچ موسیقی